بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس بے شمار نیمتیں ہیں لیکن اس کے باوجود کتنے ہی لوگ ہیں ذرا سے مشکل آتی ہے ذرا سے پریشانی آتی ہے تو وہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں کبھی حکومت کا شکوہ کبھی حالات کا شکوہ کبھی کاروبار کا شکوہ کبھی معاذ اللہ اپنے رب کے ساتھ شکوہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دونوں باپ بیٹا یہ صحابی تھے ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آن کے کہتا ہے کہ میرے پاس مال و دورت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے قلتِ ید کی شکایت کرتا ہے غربت افلاس کی بات کرتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اس سے ایک سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیے بتاؤ حل اندک زوجہ تو مردد بیوی ہے اس نے کہا ہاں شادی شدہ ہوں فقالا لہو حل اندک بیتا تاوی علیہ کہنے کہ تمہارا گھر ہے جہاں رات کو اپنے گھر جاتی ہے سونے کے لیے اس نے کہا ہاں گھر ہے فقالا انتا امیر من الامراء کہنے لگے کہ پھر اگر تمہاری بیوی بھی ہے تمہارے پاس گھر بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو امرا میں سے ایک امیر ہو تو وہ کہنے لگا وقالا رجل اندی خادم کہنے لگا میرے پاس نوکر بھی ہے فقالا لہو انتا اذن مالکا من الملوک کہنے لگے سنو پھر تو تم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہو اگر تمہارے پاس نوکر بھی ہے میرے عزیزو اگر ہم غور کریں اپنی حالت کی اوپر اپنی زندگی کی اوپر ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں تصور رہیں گے میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے بڑی خوبصورت حدیث بیان فرمائی ہے آپ نے ارشاہ فرمایا کہ من اسبح منکم آمناً فی صرف بھی جس شخص نے صبح اپنے گھر میں امن و امان کی حالت میں کی اس کو یہ ڈر نہیں ہے کوئی چور آئے گا کوئی بدماش آئے گا کوئی اس کو قتل کر دے گا کوئی اس کو چوری کر کے لے جائے گا گھر میں امن و امان سے رہ رہا ہے اور فرمایا معافن فی بدہ ہی فی بدہ نہیں اور معافن فی جسم ہی اپنے جسم میں اپنے بدن میں بلکہ صحت مند ہے ٹھیک ٹھیک چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا پیتا اپنے ڈیوٹی بجاتا ہے خیر افیت کے ساتھ رہ رہا ہے اور فرمایا کہ اندہو کوت یوم ہی اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے فکا انما ہیزت لہو دنیا گویا اس کو دنیا جہان کی نعمت نواز سے نواز دیا گیا میرے بھائیوں میرے پیاروں میرے عزیزوں اگر ہم کبھی اپنے فریج کا دروازہ کھولیں اس کے اندر دیکھیں کیا کچھ نہیں ہے کتنا فروڈ پڑا ہوا ہے کتنے کھانے پڑے ہوئے ہیں کتنی نعمتیں ہیں جس سے دنیا کے دوسرے لوگ محروم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کو انیت کا پٹھا ہے میرے ماں باپ قربان ہو ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کائنات کے سب سے اعلی سب سے افضل حسطی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں دو دو مہینے گزر جاتے آگ نہیں جلتی تھی کھانا نہیں پکتا تھا امم جانا گزارہ کیسے ہوتا تھا فرماتی ہیں گھر میں پانی ہوتا تھا اور خجور ہوتے تھے پانی پی لیتے تھے یا خجور کھا لیتے تھے اس لئے میرے عزیزوں اللہ کے بے شمار جو عنامات ہیں ان کا شکر ادا کیا کرو وَعِنْ تُعُدُّو نِمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوخَا اللہ رب الرجل مجھے اور آپ سب کو اللہ طرح کی بے شمار عنامات کا شکر کرنے کی تحقیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ